اسلام علیکم آئی ویری و آم الکم ٹو آل اف یو ایٹ یوٹیوب چینل مزمیل افتخار آج ہم حضرت سید علی بن عثمان المعروف حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویڑی علی رحمہ کے دربار پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم منارے پاکستان کے پاس سے گزر رہے ہیں اور کچھ ہی لحموں بعد حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کے دربار کی جو کہ آجے گا اور وہاں پر ہم حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں آئیے چلتے ہیں اور جا کے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کے دربار پر جا کر آپ کو سارا کچھ دکھاتے ہیں آج ہی ہم حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کے دربار پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ ہم اندر جا رہے ہیں اور یہاں پر آج جمعہ رات ہے جمعہ رات کو ماشاء اللہ ویسے ہی داتا صاحب رحمت اللہ علی کے رونکوں کی بہار زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر لنگر بغیرہ بھی لے رہے ہیں اور کوئی لوگ لنگر لے رہا ہے کوئی بانٹ رہا ہے کوئی دعائیں کر رہا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی کس اپنی مستی میں بیٹھا ہوا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ہی انداز ہے اور محبت اور اقیدت کا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ یہ جی بینک آف پنجاب بھی یہاں پر ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں یہ اوپر لنگر بانٹا جا رہا ہے نیچے بیسمنٹ میں بھی بہت بڑا لنگر کھانا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ جی ماشاء اللہ یہاں سے انٹرس ہوتے ساتھ میں ہی وضو کھانا ہے یہ وضو کھانا یہاں سے اندر آتے ہی وضو کریں اور پیچھے آپ جیسا کہ اقب میں دیکھ بھی سکتے ہیں داتا صاحب کا دربار شیف نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ اور اس سائٹ پہ یہ جوتھیوں والی جگہ ہے جہاں پر ہم اپنی جوتھیوں وغیرہ انٹرس کر کے اتارتے ہیں یہ جی دیئے چلانے والی جگہ یہ انٹر ہوں تو ساتھ میں ہی کورنر پر ہی داتا صاحب رحمت اللہ کے دربار پر لوگ اپنا اپنا محبت کا اظہار کرتے ہیں دیئے جلاتے ہیں اور اگر بھتیاں لاتے ہیں وہ بھی جلاتے ہیں اور سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے محبت کا ماشاء اللہ جی یہ دیکھیں لوگ تیل میں ہاتھ لگا کر اپنے بالوں پر لگا رہے ہیں ایک اپنی محبت ہے جو انسان اپنی عقیدت سے یہاں پر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ان کے وطفیل سے ہماری مغفرت فرمائے اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علی کی تعلیمات پر چل کے ان کی عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ یہ سارے دیئے چلے ہوئے ہیں حضرت سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے آپ رحمت اللہ کا نام علی بن عثمان تھا آپ رحمت اللہ کی پدائش گزنی کے ایک محلہ حجویر میں پیدا ہوئے اس مناسب سے آپ رحمت اللہ روحانیات کی منزلیں ٹیک کر چکے تھے آپ کے مرشد نے حکم دیا کہ گزنی سے باہر چلے جاؤ اور لوگوں کو اسی طرح علم سکھاؤ جس طرح میں نے تمہیں سکھایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ مرشد کے حکم کے مطابق آپ گزنی سے لہور آئے پھر ان دنوں میں کفر کا بادل چھائے ہوئے تھے چنانچہ تھوڑے ہی عرصے بعد آپ رحمت اللہ نے لہور کے علاقے اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا آپ رحمت اللہ کی ذات سے لوگوں کو بڑا فیض پہنچا آپ رحمت اللہ نے گناہوں میں بٹکے ہوئے لوگوں کو اسلام کی صحیح راہ دکھائی آپ رحمت اللہ کو داتا گنج بخش کے نام سے پکارا جاتا ہے اور گنج بخش کے معنی خزانہ بخشنے والا لہور میں آپ رحمت اللہ کا عرص ہر سال بڑی دوم دام سے منایا جاتا ہے ملک کے ہر حصے سے ظاہرین کی باری تعداد عرص کی تقریب میں شامل ہونے کا شرف حاصل کرتی ہے پاکستان کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک سے بھی آپ رحمت اللہ کے بہت سے عقیدت مند آپ سے پیار کرنے والے عرص میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ کی مناسب سے لہور کو داتا کی نگری بھی کہا جاتا ہے اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ نے اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ صوفیہ میں پائی جاتے تھے آپ رحمت اللہ کی کرامات بے شمار ہیں آپ رحمت اللہ نے جس بھی گئر مسلم کو دیکھتے تو نظر فرماتے وہ مسلمان ہو جاتا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا آپ رحمت اللہ کے مزار کو نو محرم اور حرام کو ارکے گلاب سے گسل دیا جاتا ہے آپ کی دین کی تبلیغ کو دیکھ کر لکھوں مسلمانوں نے دین سلام قبول کیا یہ ہے جس ظاہرین کی صورت کے لیے اگر کسی کو کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کسی قسم کا بھی کوئی علام میں گرہ کروانا ہو اور یہاں پر وہ علام میں گرہ کروا سکتا ہے موسیقی موسیقی این ایسی نے بالکلfund شروع کروا دریاؤں باہتی ہے دریاؤں باہتی ہے دریاؤں باہترے ہیں باہترے ہیں دریاؤں باہتر ہیں باہتر ہے موسیقی 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 شکریہ